جب ہی اپنے سٹور میں سے کوئی بھی چیز ایشو کروانی ہے کوئی بھی چیز آپ لوگوں نے ایشو کروانی ہے سب سے پہلے اس کو چیک کر لینا ہے بے شک وہ گرینڈر ہے وہ سیکیرو ڈیوڈر ہے رائٹ اینگل ہے سپریٹ لیول ہے وہ انسائیڈ کیلیپر ہے کوئی بھی چیز ہے اس کو پہلے چیک کر لینا ہے اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو سٹور کیپر کو پہلے مینشن وہاں پہ کروا دینا ہے کیونکہ آپ نے جیسا ٹول لینا ہے سٹور میں اسی حالت میں جمع کروانا ہوتا ہے السلام علیکم فیبریکیشن ویشوئر میں خوش آمدی یہ ویڈیو کبش ویلیفیٹرس اور یوسف علیکہ ایمٹرس کے دعوت سے پیش کی جا رہی ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ایک پائی فیٹر کے لیے بہت اہم ہے دیکھیں پائی فیٹر کو جو بیسک ٹول ہیں ان کی ایڈینٹیفیکیشن ان کی پہچان اور ان کا بیسک استعمال کے بارے میں پتا ہونا چاہیے دیکھیں جب فیلڈ میں ہم جاتے ہیں تو اکثر ایسے لوگ بھی ہمیں ملتے ہیں جنہیں ٹول کی پہچان اور استعمال پتا نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے وہ فیلڈ میں پیچھے رہ جاتے ہیں آج میں آپ کو ٹول کی جو پہچان اور ان کا بیسک استعمال کا انٹروڈیکشن دوں گا دیکھیں ٹول مختلف قسم کی ہوتے ہیں جواب اور کام کی نویت کے لحاظ سے اب دیکھیں جو کہ بیسک ٹول ہیں تھوڑا سا میں آپ کو ان کا انٹروڈیکشن کروا دوں سب سے پہلے کیا ہے کہ مجیرنگ ٹول اس کے بعد کون سے ہیں مارکنگ ٹول کٹنگ ٹول اور فٹنگ ٹول یہ ان ٹول کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ مجیرنگ ٹول کون کون سے ہیں دیکھیں مجیرنگ ٹول میں تھوڑا سا میں آپ کو انٹروڈیکشن دیتا ہوں کے لحظوں گر میں آپ کو یہاں پہ بھی بتاتا ہوں توڑا میں دیکھیں مجیرنگ ٹول میں سب سے پہلے کیا ہے مجیرنگ ٹیپ جسے میٹر ڈیپ کہتے ہیں اس کے بعد کیا ہے کہ سکریو گیج ہے ورنیر کیلپر ہے انسائیڈ کیلپر ہے آوچسائڈ کیلپر ہے یہ کیا ہمارے پاس مجیری ٹول ہے اب اس میں کیا ہے کہ مارکنگ ٹول کون کون سے ہیں مارکنگ ٹول میں بھی کیا میں سب سے پہلے کہہ جائے شاہیے میٹر ٹیپ چاہیے رائٹ انگل چاہیے سینٹر پن چاہیے ڈیوائیڈر چاہیے ہمار چاہیے یہ کیا ہوگی ہمارے کے ہمارے جو کے مارکنگ ٹول ہوگے اب دیکھیں یہاں میں ہم چلتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو پہلے انچولز کے بارے میں بتاتا ہوں اور اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں کہ علیہدہ علیہدہ ہمیں تفصیل بتائی جائے کہ مارکنگ ٹول کو ہوتے ہیں فیٹنگ کون سے ہوتے ہیں کٹی کون سے ہوتے ہیں تو میں ایک الہیدہ ویڈیو بنا دوں گا دیکھیں میٹا سب سے پہلے جو آپ کو نظر آئیے ہیں میٹر ٹھیک ہے میٹر ٹھیک ہے میٹر ٹیب کس لیے استعمال کرتے ہیں کسی بھی چیز کی ڈائیمنشن لینے کے لیے پمائش لینے کے لیے کے آکے میٹر ٹیب استعمال کرتے ہیں اس کی مدد سے ہم سینٹی میٹر میلی میٹر میٹر اور فٹ اور انچ میں اور سوٹر میں پمائش لے سکتے ہیں اور یہ سائز میں 2.5 میٹر 5 میٹر 7.5 میٹر پندرہ میٹر اور 30 میٹر سائز میں کیا ملتی ہی ہمیں مارکٹ میں آسانی سے دستیاب ہوتی ہے پروجیکٹ میں یہ ہوتی ہے زیادہ پانچ میٹر اور پندرہ میٹر والی میں استعمال کرتے ہیں جب زیادہ دیمنشن لیو کسی بھی کی یا شیل کا سیاں دینا ہو تو کیا وہاں پہ ہم زیادہ آپ کے پندرہ یا تیس میٹر والی میٹر ٹی بھی استعمال کر لیتے ہیں کیا یہ تو بھی مہینی 3 میٹر ٹی اس کے بعد آپ کو یہ بزر آ رہا یہ کہا ہے اسے کہتے ہیں ٹرائی سکوئر رائٹ اینگل بھی اسے کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ کس لیے جب ہم مارکیں کرتے ہیں یا کسی پلیٹ کا فیس کرتے ہیں یا جب کوئی فریم بناتے ہیں تو اس کا نائٹی ڈگری چیک کرنے کے لیے کیا کہ رائٹ اینگل کا استعمال کرتے ہیں یا کسی پلیٹ اور پائل کا بھی فیس چیک کرنے کے لیے کہ ہم ڈرائی ڈرائی سکر کا استعمال کرتے ہیں اس پہ ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کے پارٹس کا نام اور اس کا ایرر چیک کرنا تو میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں نا تو وہاں سے آپ تفصیلی طور پر دیکھ سکتے ہیں اور یہ بیٹا بارہ آئنچ چینج اور چوبیس انچ سائز میں ہوتے ہیں کس چیز کا سائز ہوگا یہ والے بلیٹ کا اب کیا سائز ہوگا چوبیس انچ اس کے بعد یہ آپ کو نظر آ رہا یہ ہے سینٹر پنچ ٹھیک ہے سینٹر پنچ ایک مارکنگ ٹول ہے جب ہم مارکنگ کرتے ہیں تو مارکنگ کو واضح کرنے کے لیے یہاں جب ہم ڈیوائیڈر کا استعمال کرتے ہیں تو ڈیوائیڈر کا استعمال کرنے سے پہلے وہاں پر پنچ لگاتے ہیں سینٹر میں اس کے بعد ہم ڈیوائیڈر کی مددل سے سرکر لگاتے ہیں یہ کیا ہے ایک پرمنٹ مارکنگ ٹول ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یہ ہے سکریو ڈیابر سکریو ڈیابر کس لیے استعمال کرتے ہیں سکریو کو کھولنے اور بند کرنے ٹائٹ کرنے کے لیے افسر کیا کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے سکریو ڈیابر کس میں استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی نٹ بول کو کھولنے اور بند کرنے کے کیا ہے آپ لوگوں نے ایسی گلتی بلکل نہیں کرتے ہیں آپ لوگوں نے پہلے سمات سننا جب آپ سے پوچھا جائے جو کہ سکریو ڈیابر میں نے آپ کو بتایا ہے کیا کہ سکریو ڈیابر کھولنے اور ٹائٹ کرنے کے لیے سکریو ڈیابر کا استعمال کرتے ہیں اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں ایک سائٹ پہ رہنگ ہے اور دوسری سائٹ پہ اوپن ہے ویسے نہیں کیا کہتے ہیں سپائنگر عامüdہ لکھیں میں نے اسگ관이 سپائنگر میں نے ٹائٹ ہے کے دوتے ہیں کے سامنے مجموعに شہر کرتے ہیں اگر آپ نے انجھاس میں ساتھ کرنا ہے اور ہمارگ دلگو گرña ہوگی آپ کو بتانی ہیں یہ کس sample کرتے ہیں نہیں کے ساصل دنے اور ٹائٹ کرنے کے لیے یہ کونسا ٹول ہے یہ ایک فٹنگ ٹول ہے فٹنگ کرنے کے لیے استعمال ہوا نا تھوڑے سی کومن سینس بھی آپ نے لگانی ہے کہ بتانا ہے وہاں پہ دیکھیں یہ کونسا ٹول ہے اب اس کے بعد آپ کو دیکھیں کہ یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ہیسا دیکھیں کہ ہائی ایکسا کے مختلف اقسام ہے یہ ہیڈ ایک ہوتی ہے پاور ایکسا اب دیکھیں یہ والی چیز ہے یہ ہے فریم اور یہ کہ ہے ہیکسا بلیڈ اب اس بلیڈ کا سائز بارہ انچ بھی ہو سکتا ہے سولہ انچ اور چوبیس انچ سائز بھی اس کا ہو سکتا ہے اب یہ کیا یہ مالکہ سٹیپ اینڈ ڈائی سیٹ ہے یہ کس لیے استعمال کرتے ہیں کسی بھی چیز کے انٹرنل سائیڈ اور آؤٹس ہے کونسی راؤنڈ ہو راؤنڈ جو چیز ہے اس کے ان سائیڈ یا آؤ سائیڈ میں کیا تھریڈی کرنے کے لیے چھوڑی پڑھانے کے لیے کیا کہ ٹیپ ایٹ ڈائی سیٹ کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بات یہ جو آپ کو نظر آ رہا یہ ہے ریوٹ گن کس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اس میں یہاں پہ ریوٹ ڈالی جاتی ہے یہ بھی کیا دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے جوائنٹ کرنے کے لیے یہ کیا ریوٹ گن کا استعمال کرتے ہیں ریوٹ مختلف سائز میں ہوتی ہیں 2.5mm 3.2mm 4mm اور 5mm میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں اب اس کے بعد یہ آجائے کہ یہ ہے ہمارے پاس فائل فائل کے کسی بھی چیز کی پلیٹ کی کسی بھی چیز کی کہ فائل ہی کرنے کے لیے اس کا فیس کرنے کے لیے کیا فائل استعمال کرتے ہیں فائل جاب کی نویت کے لیانے سے بائی شیب یہ مختلف قسم کی ہے سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس لیتے ہیں فائل ریتی اکثر دیکھا یہ بھی کیا ہے کہ جب کئی اکثر کسی کو کہہ دیجئے کہ فائل وہ سمجھتے ہیں کہ جو آفیس ورک میں فائل یوز ہوتی وہ فائل ریتی کو کہتے ہیں جس پائل کے فیس پہ اس کو کھولنے اور اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے کیا کہ پیپ ریج کا استعمال کرتے ہیں اور یہ کیا ہے ہیکسا بلیڈ اور یہ کیا ہے یہ ہے اڈجس ٹیبل یہ بارہ انچ چوبیس انچ اور چھ انچ سائز میں ہوتا ہے یہ بھی کیا ہے یہ وہ فٹنگ ٹول ہے اور یہ کیا ہے گرینڈر کی دیکھیں چار انچ کی جو کہ گرینڈر کی وہ مختلف ہوگی کی اسی طرح پانچ انچ کی وہ مختلف ہوگی کس نے استعمال کرتے ہیں گس کو جب تبدیل کرتے ہیں اس کے اوپر جو ڈٹ لگا ہوتا ہے اس کو کھولنے کے لیے گرینڈر کی کا استعمال کرتے ہیں